آپ دیکھ رہے ہیں سمچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز سامبار سے ہی شاوان کا ماس آرمب ہوا ہے جو ایک بہت اچھے سنکیت اور بہت اچھا ایک سنیوگ مانا جا سکتا ہے سمچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز کے لیے اشوک سونی کی ریپورٹ شیو کی نگری سیونی کے لگ بھگ ہر دے والے میں شاوان ماس کی دھوم مچی ہوئی ہے احتیاس ایک مٹھ مندر میں ابھی آپ کو ہم جو دکھا رہے تھے مٹھ مندر کا نجارہ دکھا رہے تھے جہاں اکھنڈ رامائن کا پاٹھ جاری ہے اس کے علاوہ بالصروف حنمان مندر کا یہ نجارہ دیکھئے بالصروف حنمان مندر میں یوہ بچے بجورد ادھیڑ مہلائن پر سبھی بھگوان شنگ کی بھاکتی میں لین ہیں اکھنڈ رامائن کا پاٹھ لگاتار جاری ہے سنگیت مہل اکھنڈ رامائن دیکھ سکتے ہیں کتنی داداد میں یہاں کس قدر بھیڑ آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی شدھالو کتار بد ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں اور سنگیت مہل اکھنڈ رامائن کا یہاں پر پاٹھ جاری ہے بچوں کا بھی اتصا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں کی شدھا بھی آپ کو یہاں دیکھنے کو ملت رہی ہوگی سناتن دھرم کا ایک یہ سب سے اچھا پہلو ہے بچپن سے ہی سنسکار دیے جاتے ہیں بچوں کو سنسکار دیے جاتے ہیں شاوان کے ماس میں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالصروف و حنمان مندر کا نجاگہ بچوں کو دکھا رہے ہیں بالصروف و حنمان مندر ماں بیٹا کچھ کے پاس بھگوان خنمان اول خود خنمان کی پردما یہاں پر اچھے مقی ہے بہت صد دیوالہ یہ مانا جاتا ہے بالصروف بھگوان خنمان جی کا یہاں بالصروف وراجے ہوا ہیں وراجے ہیں بالصروف میں بھگوان وراجے ہوئے ہیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں بھیڑ کو آپ کے سامنے اس پسٹ طور پر بھیڑ دکھائی دے رہے ہیں وشلدرنوں کے بھیڑ اور دو کتار الگ الگ بنی ہوئی ہیں ایک طرف مہلائیں آپ کو گھن رامائن کا پارٹ کرتی ہوئے دکھ رہی ہوگی ایک طرف فکرش ورگ اور مہلاؤں کی کتار کتنی دور تک پیچھے تک دکھائی دے رہی ہے سمچاری ایجنسی اپ انڈیا کی سائنیو کے لئے اشوک سونی کی ریپورٹ شیو کی نگری شیو شاوان مالک میں پوری طرح دیو آدی دیو مہا دیو کی بھکتی میں لین دکھائی دیتی ہے اسے شیو کی نگری اسی لئے کہا جاتا ہے کیونکہ اس طرح کی مانتہ ہے کہ بھگوان شیو کا یہاں تکش آشیش برستا ہے ان کی طرف برستی مٹ مندل بہت براشین ہیں اور اس طرح کی مانتہ ہے کہ مٹ مندل میں جو شیو لنگ کی ستھاپنا ہوئی تھی کاشوی سنات اور مٹ مندل کی شیو لنگ کا آکار ایک تھلسطری کی مانتہ ہیں اور ایک ہی دن دونوں کی ستھاپنا کی گئی تھی دونوں کی ستھاپنا آدھی شنکرچار کی دورہ کی گئی تھی آدھی شنکرچار کی دورہ مٹ مندل کو میں پوجن ارچن کیا جاتا تھا ترہی 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 کی مانتہ ہیں اور ان مانتاؤں کو تقبل ملتا ہے جب آپ ان دیوالےوں میں جاتے ہیں اور دیوالےوں میں جانے کے بعد آپ کو ایک الگ الوکک آنند کی ایک الگ الوکک اندر سے آپ کو انہوتی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں سنگیت مائک رامائن کا اکھن رامائن کا یہاں پر پارٹ چاری ہے سماچار ایجنسی اپ انڈیا کی سائنی ایوز کے لئے اشوک سوانی کی ایرے کو بچے بھی یہاں آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے چھوٹے چھوٹے بچے بھی رامائن کا پارٹ کرتے ہوئے تو کس طرح بھگوان کی بھکتی میں ان کے بھک جھونتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سواتوں میں ایک الگ انگوتی ہوتی ہے ایک الگ برش شرابان کے ماس میں بہت ہی عجب بجب برش دکھائی دیتے ہیں شرابان کے ماس میں دیوالیوں میں جس طرح سے پکتی بھاو سے سب ہی پہنچتے ہیں وہ دیکھتے ہی بنتا ہے شیو کی نگری کا یہ نجارہ بانترو پانمان مندر میں یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی اکھنڈ رامائن کا یہاں پارٹ کیا جا رہا ہے اس کے پہلے میں کو دیوالی دیو اور مہا دیو کے مٹھ مندر کے مہا پر دکھایا مٹھ مندر میں کس طرح سے وہاں کھنڈا مائن کا پارٹ چل رہا تھا اور یہ بانترو پانمان مندر مہاوی ٹاکیج پرانی مہاوی ٹاکیج کے قریب ایک ہو ٹھیک سامنے بنا ہوا تھا اینوگا گیا دکھا جی پولس کے کاریل کے پیچھے یہ دکھت ہے شیو کی نگری میں شاوان ماس میں کے پورے ایک مہنے دن اور رات اکھنڈ رامائن دیوالیوں کے علاوہ بھی گھروں ہر میں بھی اکھنڈ رامائن کا پارٹ لگاتار کیا جاتا ہے تو دیکھیں کس طرح بھگت بھاؤں میں چھول رہے ہیں بھگوان شیو کے بھگ سماچاری جنسی اپنڈیا کی سائنیوز کے اشوک سونی کی یہ ریکورٹ ہم نے آپ کو اس کے پہلے بھی دیوالیوں میں جو چل رہا تھا وہ ہمیں اپنے اپنے اٹھایا دیوالی میں مہنائے پوش بچے بوجوگ سبھی ادھیڑ مہنائے پوش سبھی آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں سماچاری جنسی اپنڈیا کی سائنیوز کے اشوک سونی کی ریپورٹ یہ دیکھیں چھوٹے سے بچے کو اپنی گودی میں لے کر بھگوان کی بکتی شیو کی نگری میں ہی یہ اس طرح کے درش دیکھنے کو ملتے ہیں سبھی اپنے اپنے طریقے سے بھگوان شیو کو پرسند کرنے کے لیے ہر سنبھاؤ جھتن کرتے ہوئے یہاں دیکھتے ہیں سماچاری جنسی اپنڈیا کی سائنیوز کے لیے اشوک سونی کی ریپورٹ اگر آپ سٹیجن ریپورٹنگ کا حصہ بننا چاہتے ہیں سماچاری جنسی اپنڈیا کی سائنیوز کے لیے تو آپ آخری میں دیئے گئی نمبروں پر سمپرک کر سکتے ہیں آپ بھی ہمیں خبریں بھیج سکتے ہیں خبریں کس طرح سے آپ بھیجیں گے اس کے سمبند میں آپ کو سٹیجن ریپورٹنگ کس طرح سے ہوگی دیئے گئی نمبر پر آپ سمپرک کر سکتے ہیں آپ جاگرک ناغرک ہونے کا پرچائے جرور دیجئے آپ بھی جاگرک ناغرک کا پرچائے دیتے ہوئے کچھ خبریں اگر بھیجتے ہیں تو اگر سمپات کی پر بھاگ انہیں اچت سمجھتا ہے تو اسے ستھان دیا جائے گا سمچاری جنسی اپنڈیا کی سائنیوز کے لیے شوک سونی کی ریپورٹ اگر آپ کو خبریں پسند آ رہی ہیں تو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجئے گا اور نئی جانکاری لے کر پھر آج رہوں گے پھلا لے جائے پھلا لے جائے پھلا لے جائے پھلا چاہیں گے جائے ہند موسیقی